فیملی پلاننگ کے سلسلہ میں سوال ہے کہ اگر بچوں میں وقفہ نہ آئے تو بچوں کی تربیت بہت مشکل ہو جاتی ہے ماں ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کے طرف وہ پوری طرح متوجہ نہیں ہو سکتی آج کے دور میں ان کے تربیت ان کے خلاجات بھی پورے نہیں ہو سکتے تو یہ ایک مستقل موضوع ہے انشاءاللہ کبھی فام دین کورس میں ہم اس کو رکھیں گے اور اس سلسلہ میں میری کتاب بھی چپی ہوئی ہے ایک برتبہ میں نے جنگ فورم میں اس فیملی پلاننگ کے جو بینڈ اقوامی ماہرین تھے ان کے ساتھ ایک مناظرہ میں شرکت کی تھی اور ان کے سوالات کا جواب دیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے وہ کہرہ کانفرنس میں بھی یہ سوالات اٹھائے ہیں ہمارا کسی نے جواب نہیں دیا تو اللہ کے فضل نے میں نے اگرچہ میں خود ایک فتوے کی ذات میں آ گیا تھا ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے لیکن میں نے ان کو بہرحال چپ کر آیا تھا تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ وقفہ مناسب جو ہے وہ فیملی پلاننگ کے علاوہ بھی شریع طور پر اس کا طریقہ موجود ہے کہ جس میں شریعت کا طریقہ بھی تقاضہ بھی پورا رہتا ہے اور وقفہ بھی ہو سکتا ہے جس کو شریع طور پر عزل کہا جاتا ہے تو وہ عورت کی اجازت سے عزل کرنا جائز ہے اور اس میں حدیث شریعت میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی جو انزال ہے وہ بہر ہو تو اس کو عزل کہا جاتا ہے اور یہ شریع طور پر جائز حدیث شریعت میں اس کا ذکر موجود ہے لیکن اس کے سوا جو ترک باز وضع کیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں پر بندہ آئے یعنی اپنی طرف سے کوئی ایسا احتمام کر دے کہ جس میں حمل کے چانس کو ختم کر دیا جائے تو یہ اللہ کے نظام کے ساتھ ٹرکراؤ کا ایک سلسلہ بن جائے گا تو وہ طریقہ جائز ہے کہ جس میں چانس برقرار رہے اور جو احتیاط کرنا چاہتا ہے وہ احتیاط بھی ہو جائے باقی یہاں تک جو اخراجات کا تعلق ہے تو اس بنیاد پر اگر کوئی بندہ فیملی پلاننگ کرواتا ہے کہ زیادہ بچوں کا خرچہ میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہ سوچ اس کو کفر کی حد تک نہیں جا سکتی اس واسطے کے جو بندوں کی روزی کا ہے ذمہ وہ تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا اور خارقِ کائنات جللہ جلالہو فرماتا وَقَئِيَ مِنْ دَابَتِ اللَّهِ تَحْمِلُ رِزْكَ حَلَّهُ يَرْزُكُهَا اور تم سے تو وہ پرندے اچھے ہیں جانور کتنے ہیں کہ جو اپنی روزی ساتھ لے کے چلتے پھرتے ہوں کسی نے کوئی سٹور روزی نہیں کی کسی پرندے نے کسی بھینس نے کسی گائے نے لیکن اللہ فرماتا ہے صبح جو گھونسلے سے خالی پیٹ پرندہ اڑتا ہے شام کو بھر کے واپس آتا اس کا ایک توقع ہے تو اس پر یقیناً اس کو ملتا ہے اور ایسے ہی میں نے یہ بات اس پروگرام میں کہی تھی جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا جب انہوں نے ایک میرے سامنے پیش کیا کہ فلان سال میں عبادی اتنی تھی اب اتنی ہو گئی ہے اب دس سال بعد اتنی ہو جائے گی اب زمین اتنی باقی رہ گی ہے بندے کہاں جائیں گے گزارہ کیسے ہوگا اور اخراجات کیسے پورے ہوں گے تو میں نے کہا تھا مثال کے طور پر اس پوری روح زمین پر جب سارے انسان ایک ہزار تھے ساری تعداد انسانوں کی ایک ہزار تھی یقیناً میں نے کہا اس وقت ان کا جو کھانے پینے کا انداز تھا یا کپڑے پیننے کا انداز تھا ہمارے برابر نہیں تھا ہم سے نیچے تھے جتنے ہمارے سوٹ ہیں اتنے ان کے نہیں تھے اور جتنے ہمارے کھانے ہیں اتنے ان کے نہیں تھے میں نے کہا اگر وہ اس وقت فیملی پلاننگ سوچتے اور ہزار بیٹھ کے میٹنگ کرتے اب ہم ہزار ہیں جب لاکھ بن گا تو پھر کیا بنے گا ہزار کے پاس ہمیں آج گیسے میں تھوڑا تھوڑا ملتا ہے تو اگر ہزار کی جگہ لاکھ آ گئے تو پھر تو ہمیں تو ایک ایک لکمہ بھی نہیں ملے گا تو میں نے کہا اگر وہ یہ بات کرتے تو کیا درست تھی ان کے بعد جب لاکھ آیا تو لاکھ میں سے ایک ہزار کے سوا سارے بھوکے مرے اور جب دس لاکھ ہو گئے ہیں تو کیا یہ دس لاکھ بھوکے مرے اور جب دس کروڑ ہو گئی ہے عبادی انسان کی تو کیا یہ بھوکی رہی ہے میں نے کہا نہیں وہ بھی مان رہے تھے کہ بھوکے نہیں رہے دس کروڑ اس ہزار سے اچھا گزارہ کر رہے تھے تو میں نے کہا اگر ہزار کے بعد دس کروڑ ہو گئے تو نہ زمین تنگو ہی ہے نہ روزی میں فرق آیا ہے ایسے یہ آج سے دس مرتبہ بھی عبادی زیادہ ہوگی پھر بھی اس ورہ سے بندے نہیں مریں گے کہ ان کو کھانے کچھ نہیں بلتا اللہ اتنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے گا اس واسطے یہ ایمانی سوچ ہے کبھی بھی اس طرح اس لحاظ سے فیملی پلاننگ کا کسی کو نہیں سوچنا چاہئے ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ ان کی صحت کا معاملہ جس کے سلسلہ میں باقاعدہ طور پر ماہرین نے کوئی رائے دی ہے تو وہ عارضی طور پر عارضی دائمی بانج پن تو حرام ہے کسی معاملے میں بھی عورت کے لیے کہ وہ اپنے اندر دائمی بانج پن کی کوئی دوائی لے یا کوئی ایسا اپریشن کروائے خاتون پر حرام ہے کہ ایسا نہیں کر سکتی وقفے کے لیے پھر اس کی صحت کے لحاظ سے ایک اجازت ہوگی کہ وہ کچھ وقت کے لیے ایسی دوائی استعمال کر لے جو کہ مریضہ ہے اور باقی مریضہ ہے ویسے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض اپنی سہولتوں کے لیے ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ وقفے والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے عزل کی صورت میں باقی معاملہ اللہ کی قدرت پر چھوڑ دینا چاہیے جب میں نے وہاں پر یہ باتیں کی تو وہ ان کو بڑا تجرب تھا میری خاصی دیسی سوچ تھی اور ان کی اقوام متعدہ کہ ولود سے شادی کرو ولود جو زیادہ بچے جننے والی ہو تو میں نے کہا تم نبی علیہ السلام کے نظام سے ٹکرانے والے ہو نبی علیہ السلام نے ولود کہا تو وہ جو سب سے بڑا ان کا ڈائریکٹر تھا مجھے کہنے لگا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ولود ہے اس عورت کے سر پر سینگ ہوں گے کہ پتا چلے گا یہ ولود ہے تو مجھے حصہ آ گیا میں نے کہا تجھے حدیث کے عدم کا پتا نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا میں نے نبی علیہ السلام کی بات کی ہے اور تو نے یہ سرکار کے کول پر اٹھ کی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ولود ہونے کا تعلق رشتہ دار خاتون سے پتا چل جائے گا کہ اس عورت کی جو جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان کے لحاظ سے کہ ان کے بچے کتنے کتنے ہیں یہ اندازہ ہے کہ جسے پتا چلتا ہے کہ ولود کون ہے اور غیرے ولود کون ہے اور پھر ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا وہ کہتے تھے کہ آپ کیوں مخالف ہیں اس بات کے کہ ایک بندہ بیمار ہے وہ اسپتال میں علاج کرانا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں علاج نہ کرو جس حالت میں اسی میں رہو بیمار کو جب علاج کرانے کی اجازت ہے تو عورت کو فیملی پلانے کی اجازت ہونی چاہیے تو میں نے کہا یہی تو تمہاری بیماری ہے کہ تم نے عورت کے بچہ جنم دینے کو بیماری قرار دیا میں نے کہا یہ اس کی بیماری نہیں یہ تو اس کی ایمانداری ہے اور اس کی شان ہے تم نے اس کو بیماری قرار دے دیا میں نے کہا غیرے بیماری کو تم بیماری کہتے ہو تمہاری سوچ بیمار ہے تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو تو نبی علیہ السلام نے عورت کی شان قرار دیا ہے اور یہ عورت کا مکام ہے کہ اس میں یہ بسو موجود ہے باقی میں نے کہا آپ دیکھو ایک شخص یہ کہتا ہے ان کا اشرار تھا وہ بیچاری کی صحت ایسی ہو گئی ہے اتنے بچے دنم دے چکی ہے اب اس کا علاج اس کو کرانے کی تم اجازت دو تو میں کہتا نہیں میں نہیں اجازت دیتا کیوں انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے میں نے کہا ایک بندہ اسی سالہ ہے مزدوری کر کر کے تھک گیا ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں تو ان ہاتھوں سے مزدوری کر کر کے تھک گیا ہوں اب میں کٹوا دینا چاہتا ہوں تو کیا تم اس کو اجازت دو گئے کہ وہ جا کے کٹوا لے تو کہنے لگے کہ نہیں ہم تو اس کو اجازت نہیں دیں گے تو میں کہا کہ اگر ہاتھ کٹوانا تھک جانے کے بعد اسی سال کا ہو گیا اگر ہاتھ کٹوانا جائز نہیں ہے تو پھر وہ اپریشن کروانا بھی جائز نہیں ہے یہ شریح تقاضی ہے شریح معاملے ہیں ان کو اسی طرح ان کو سوچنا چاہیے اور ان پر دین وطین پر پہرہ دینا چاہیے واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین